پنجاب پنجاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہاں پر سونی مہیوال کے جو عشقیہ قصے ہیں ان کے گونج آج بھی سنائی دیتی ہے بعد ہم برس سے شروع کرتے ہیں جہاں رادہ اور کرہیا کا معاملہ ہوتا ہے پنجاب سے لے جا کر جوڑ دیتے ہیں جہاں پر شیری سونی اور مہیوال کا قصے گونجتے ہیں اسی سرزمین سے تشریف لائی ہے کہ بہت پیاری شائرہ محترمہ عیشہ ناس صاحبہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں ان شیروں کے ساتھ کے اسی کے دم سے میرے رات دن چمکتے ہیں کبھی وہ چاند کبھی آفتاب ہو جائے وہ روڑ جائے تو سرسو کے پھول جیسی ہوں وہ لوٹ آئے تو چہرہ گلاب ہو جائے ہائے درخواست کریں محترمہ عیشہ ناس سے کے تشریف لائی آدھا برز حضرات آپ کے دیار میں میری پھر سے حاضری ان چار مصروں سے اپنی شائری کے شروعات کرتی ہوں دیکھے گا بے وفا بے روخی سے کام نہ لے بے وفا بے روخی سے کام نہ لے دامنی سبر چھوٹ جائے گا بے وفا بے روخی سے کام نہ لے دامنی سبر چھوٹ جائے گا دل کا شیشہ بہت ہی نازک ہے ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جائے گا دل کا شیشہ بہت ہی نازک ہے ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جائے گا ایک مطلعہ ایک شیر بطور خاص پیش کرتے ہوں دیکھے گا ایک ایسا دل مجھے میرے پرور دگار دے ایک ایسا دل مجھے میرے پرور دگار دے ہر پل جو اس کے غم کا خوشی سے گزار دے ایک ایسا دل مجھے میرے پرور دگار دے ایک ایسا دل مجھے میرے پرور دگار دے ہر پل جو اس کے غم کا خوشی سے گزار دے آسانیوں کے ساتھ تجھے میں بھلا سکوں آسانیوں کے ساتھ تجھے میں بھلا سکوں اتنا تو میرے دل پر مجھے اختیار دے کہ آسانیوں کے ساتھ تجھے میں بھلا سکوں اتنا تو میرے دل پر مجھے اختیار دے شکریہ حضرت آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں جی پیش کرتی ہوں ترنم سے بھی ان سے بچھڑے تو اپنی حسی کو گئی آئے گی تو بھری بہاں سوری ہی کھو گئی ان سے بچھڑے تو اپنی حسی ہی کھو گئی آئے گی تو بھری بہاں سوری ہی کھو گئی اب کہاں جائے اے زندگانی بتا اب کہاں جائے اے زندگانی بتا ہم سے محبوب کی وہ گلی کھو گئی ہم سے محبوب کی وہ گلی کھو گئی شکریہ چار مصری اور دیکھے گا بتا رکھاس جو اچھے لوگ ہیں ملتے ہیں خوش مزاجی سے جو اچھے لوگ ہیں ملتے ہیں خوش مزاجی سے جو اچھے لوگ ہیں ملتے ہیں خوش مزاجی سے ہسی کو آپ میری پیار کیوں سمجھتے ہو یہ راہ بھر ہے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں یہ راہ بھر ہے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں یہ راہ بر ہے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں جو نخت اچھی ہے انہیں خارے کیوں سمجھتے ہو جو نخت اچھی ہے انہیں خارے کیوں سمجھتے ہو اور آخری شر گرے ہو ٹھوکرے کھا کر تو پھر سمجھ جاؤ گرے ہو ٹھوکرے کھا کر تو پھر سمجھ جاؤ یہ حادثہ ہے اسے ہارے کیوں سمجھتے ہو